آگے چلیں گے اور حافظ مظفر حمد صاحب سے بات کریں گے جو کہ پاکستان سے مرسط مرسط ٹیلی فون لائن پر ہیں جناب حافظ مظفر حمد صاحب اسلام علیکم با اسلام ورحمت اللہ جی حافظ صاحب آپ سے میں پوچھنا رہتا ہوں پچھلے پروگرام میں ایک کالر تھے بشارت حسین صاحب انہوں نے بھی پوچھا تھا پیشتہ انہوں نے ایک یہاں پہ نیجی ٹیلیویون چینل پر بھی گفتگو کے دوران ایک یہاں پہ بات آئی اور انہوں نے کہا کہ حضرت مزہ صاحب علیہ الصلاة والسلام نے اپنے کمپینینز کے لیے اپنے حلقہ احباب کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور بھی ٹرمز انہوں نے کہیں ام المومنین کی اہل بیعت کی تو یہ صحابہ کی ٹرم جو استعمال ہوئی ہے ام المومنین کی جو ٹرم انہوں نے اپنی اہلیہ کے لیے استعمال کی ہے اہل بیعت اپنے خاندان کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ اس سے وہ بڑی سخت انہوں نے نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام کی شان میں گستاخی کے مرتقب ہوئے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس پر آپ ہمیں اس کی تفصیل بتائیں دی حاصل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدہ بن صلی اللہ رسول کریم موجودہ آلات کے تناظر میں جس غلط سہمی کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ انیس سو چوراسی کے آڈیننس کے ذریعے سے پاکستان میں احمدیوں پر ایسی اسلامی استعمال پر پابندی آئید کر دی گئی جماعت احمدیہ نے ایک پرامن جماعتوں نے تثبوت دیتے ہوئے جس طرح اس ناروا قانون کی پابندی کی مثال قائم کر کے دکھائی ہے اس کی ایک مستند چہادت پاکستان میں جماعت احمدیہ کے اخبارات اور اصائل ہے حالانکہ اس قانون پر ہمیں بہت سے تحفظات ہیں کیونکہ اس کے ذریعے ہماری زمان بندی کر کے ایمٹیوں کے بنیادی انسانی حقوق آزادی فکر اظہار رائے اور قریب زمیر کی واضح حق تلفی کی گئی ہے بلکہ اس قانون سے جو تعلیم اسلام کی روح کے سریحن منافی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہمارے تمام جائز مذہبی حقوق بھی سلب کر لیے گئے یہی وجہ ہے کہ ہم نے قانونی جارچہ رجوئی کرتے ہوئے اس امتیازی قانون کو شریعہ دالت میں بھی چیلنج کیا تھا اگر آج تک جماعت میں کبھی اس کی قانون شکلی نہیں اب آئیے لفظیں صحابی کی وضاحت کی طرف جس کے لغوی مانے دوست کی اساتھی کے وقتیں اور اسلامی اسطلاح میں یہ لفظ ہمارے آقو مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھ کر آپ اس عبت پانے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی اسطلاح کی بنیاد دراصل لغت پر ہوا کرتی ہے اور کوئی اسطلاح بھی اپنے بنیادی لغوی مانے کلیتاں کبھی نہیں چھوڑتی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھیوں کے لیے تابع کی اسطلاح رواج پا جانے کے باوجود خود قرآن شریف میں سورہ شعرہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو یہودی تھے ان کو اساب موسیٰ کہہ کر پکارا گیا اسطلاح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے عیسائیوں کو اساب قہف کر کے یاد کیا گیا ہے